اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کیریر سے ہوں گے اور اللہ اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو کیریر سے ہی رکھیں آج کی ویڈیو ہے جاوہ سپیرو کی متعلق کیونکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جاوہ سپیرو کو فارمز کو سلور سے پیر کرنے سے کیا ریزلٹ آتے ہیں یا وائٹ کو سلور سے پیر کرنے سے کیا ریزلٹ آتے ہیں تو اس طرح کے سوالات کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو سوچا اس سے متعلق بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے تو چلیئے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو بیک آپ دیکھ رہے ہیں حسن ایویس اور آج کی ویڈیو ہے ہماری وائٹ اور سلور جاوہ کی پیرنگ کے مطلق جیسے کہ بہت سے لوگ جاوہ کی بریڈنگ جو ہے وہ کلونی میں ہی لیتے ہیں اور کیونکہ ایزی فیل کرتے ہیں کہ بجائے کہ ہر پیر کو کیسٹو کیا جائے تو کیوں نہ ایک کلونی بنا کر ڈائریک بند ٹائم سرونگ سے بریڈ لے لی جائے لیکن نالچ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جب سلور اور جب وائٹ کی جب وہ کلونیز بناتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ سلور اور وائٹ کی پیرنگ کرنے سے ہمارے پاس یا تو سلور آئیں گے یا ہمارے پاس وائٹ آئیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے جب وہ اپنی انویسمنٹ کو اس طرح سے ریزلٹ آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی امیدوں کے برحقس ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں تو کافی پریشان کن معاملہ ہوتا ہے تو ریزلٹ جانے سے پہلے یہ چیزیں سمجھ لیں کہ سلور جاوہ اور وائٹ جاوہ جو کہ دونوں ریسیسیو میوٹیشنز ہیں ریسیسیو میوٹیشنز کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سلور فر ایکزمپل آپ چاہ رہے ہیں کہ سلور جیسے ہی بچے ہیں تو اس کے لیے دونوں پیرنٹس سا یا تو سلور ہونا ضروری ہے یا کم از کم دونوں پیرنٹس جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سلور کے سپلٹ ہوں یا تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایک پارٹنر آپ سلور استعمال کر رہے ہیں تو دوسرا پارٹنر کم از کم سپلٹ فارم میں تو ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ان کنڈیشنز کی وجہ سے ہی آپ کو سلور چکس مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہندر پرسنٹ سلور ہی چاہ رہے ہیں تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں سلور دونوں سلور ہی ہونے چاہیے تو سیم معاملہ وائٹ کے ساتھ ہے کہ وائٹ اگر چاہ رہے ہیں تو وائٹ ہی ہونے چاہیے دونوں پیرنٹس یا اٹلیس سپلٹ فارم میں ہونے چاہیے تو پریشان تو معاملہ یہ کیوں ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کہ جب آپ اس ریسیسیو موٹیشن سلور کو وائٹ ریسیسیو موٹیشن سے پیر کرتے ہیں تو اس کے درزر میں آپ کو سارے گرے کلر کیا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ مارکٹ میں اس طرح گرے کی ویلیو سب سے کم ہے گرے ایک وائٹ نارمل کلر ہے اور ریسٹ آف تی ادر جو کلر ہیں جس طرح وائٹ سلور فان یہ تین کٹیگوریز جو ہمارے ہیں وہ رسیسیو موٹیشن ہیں اور باقی انہی موٹیشن کے کچھ کمبینیشن فارمز ہیں تو جن میں جیسے کہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں وہاں سلور اور فان پہ ان کے کمبینیشن پہ سلور اور فان کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے اس کو آپ ایزابیل اپل بھی کہہ سکتے ہیں سلور اور فان بھی کہہ سکتے ہیں تو اینیویز یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو یہ ہے صورتحال اور سلور اور وائٹ کی پرائس زیادہ ہے تو لوگ اسی کی ہی کلونی سیٹ کرتے ہیں لیکن ان کی کلونی میں گریہ آ رہی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی انویسمنٹ کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ایک طریقہ یہی ہے کہ سلور کی الگ سے کلونی بنائی جائے اور وائٹ کی کلونی بنائی جائے تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کئی دفعہ ایسے کیسیز بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے سلور اور وائٹ کی پیرنگ کی ہے اور اس کے ریزرڈ میں آپ کو یا تو کچھ سلور آ رہے ہیں یا وائٹ آ رہے ہیں تو جیسے کہ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ انسپیکٹڈ جو ریزرڈ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں جو سلور تھا وہ وائٹ کا سپلٹ تھا اور جو آپ کا وائٹ پیرنٹ ہے وہ سلور کا سپلٹ تھا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ چکس تو وائٹ آ جاتے ہیں اور کچھ سلور آ جاتے ہیں تو یہ لوجک ہوتی ہے لیکن ان میں ساتھ ساتھ میں گریڈی آئیں گے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بیسٹ وے یہ ہی ہے کہ آپ سلور کی الگ سے کلو نہیں کریں اور وائٹ کی الگ سے کلو نہیں کریں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ کے لیے کافی ہلپ فول بھی رہی ہوگی اور اگر ایسا ہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ اس سے پہلے آپ اس چیز کو نہیں جانتے تھے یا آپ اس پریشانی کا سامنا کر چکے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نیے ٹاپک کے ساتھ اپنے کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں مجھے